کرن بیدی ہو سکتی ہے بی جے پی کی سی ایم پت کی امیدوار انیس جنوری کو سنسیدیہ بورٹ کی بیٹھکوں کی جس کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کی کل ہی کرن بیدی بی جے پی میں شامل ہوئی تھی اور ان کے سی ایم پت کے امیدوار سی ایم کے امیدوار بننے کی اٹکلے لگا تھا لگائی جاری ہے انیس تاریخ کو اس کا اعلان ہو سکتا ہے کل ہی کرن بیدی شامل ہوئی تھی بی جے پی میں ساب جنوری کو آپ کو بتا دیں کہ قرار بیدی سی ایم پت کی امیدوار ہو سکتی ہے بی جی پی کے علاقہ اس کے ادھکارے کا گھوشہ نہیں ہوئی ہے لیکن جب بھی اس پر مہر بھی لگ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ انیس تارک کو اس کا اعلان ہو سکتا ہے انیس تارک کو سنسی دی بورٹ کی بیٹا کے جس کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے انیس تارک کو اس کا اعلان ہو سکتا ہے بی جی پی میں شامل ہوئی ہے کہ رنبیدی اور وہ سی ایم پت کی امیدوار ہو سکتی ہے انیس تارک کو سنسی دی بورٹ کی بیٹا کے جو گی اس کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے بی جی پی میں شامل ہوئی تھی اب یہ چاہ کی موجود کی میں انہوں نے بی جی پی میں شامل ہوئی تھی اور اس کے بعد اب انہوں نے کا سیدھے طور پر مقابلہ ان کے جی وال سے مانا جانا کرنبیدی نے بھی اس کا اپنی اچھا ظاہر کی ہے کہ وہ نئی دلی سے چرام لنا چاہتی ہے اور کے جی وال کو سیدھی ٹک کر دینا چاہتی ہے کرنبیدی نے ساتھ کہا ہے کہ وہ ہار جیت پر نہیں وشواس رکھتی ہے وہ کے جی وال کو سیدھی ٹک کر دینا چاہتی ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو بتاتی کہ انہیس تاریخ کو اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے انہیس جنوری کو بی جی پی کے سنسیدیے بورڈ کی بیٹھا ہوگی جس میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے کرنبیدی نے امازکار سے کافی سمیں سے جڑی ہوئی تھی سامر کے کاروں سے اور اب انہی نے بی جی پی کی سردستہ لے لی ہے آپ سے بھی وہ جڑی ہوئی تھی لیکن اب انہی نے بی جی پی کی سردستہ لے لی ہے اور وہ نئی دلی سے چناب لڑ سکتی ہے اس کے اچھا خود کرنبیدی نے ظاہر کی تھی حالانکہ وہ کہاں سے چناب لڑیں گے اس کا تحصلہ 19 تاریخوں سنسیدیے بورڈ کی بیٹھاک میں ہوگا اور اس کا بھی تحصلہ ہوگا کہ کیا کرنبیدی سی ایم پت کی امیدوار ہوں گی